ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو غسل کا طریقہ بتانے والی ہوں کہ بیسیکلی ہمارا جو بات لینے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اسلامی ویو کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ مجھ سے کسی نے کمنٹ میں یہ کوسٹن کیا تھا کہ پلیز ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا جائے وہ طریقہ بتایا جائے جس سے مطلب ہمارے جو جسم کی ناپاکی ہوتی ہے وہ دور کی جا سکے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناپاکی کس طرح کی ہوتی ہے ناپاکی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے فور ایکزیمپل عورت کو پیریڈز ہوئے ہیں ٹھیک ہے پیریڈز کے بعد اس نے شاور لینا ہے نہانا ہے سات دن ہو گئے ہیں پورے اس نے غسل لینا ہے اور یہاں اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے سیکس یعنی کہ سیکس کرنا ہے اس عورت نے اور سیکس کرنے کے بعد فور ایکزیمپل اس کے مرد کا جو سیکس لیکوڈ ہوتا ہے وہ عورت کے جسم پر رہ گیا ہے یا نہیں بھی لگا تو سیکس کے بعد بھی ڈیفینیٹلی غسل تو ضروری ہوتا ہے تو یہ کچھ دو ایک دو کنڈیشن ہوتی ہیں ناپاکی کی کہ اس کنڈیشن میں غسل کس طرح سے لیا جا سکتا ہے ایک دو غسل ہوتا ہے جو ہم نارمل ڈیز میں لیتے ہیں عام روٹین میں ڈیلی بیسیز پر ہم جو نہاتے ہیں شاور لیتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ غسل وہ تو سیمپل ہوتا ہے کہ ہم نہا لیتے ہیں اور دوسرا غسل ہوتا ہے یہ ناپاکی کی صورت میں کہ ہم ناپاک ہیں اور ہم نے غسل لینا ہے تو اس کی کیا مطلب ڈیکوائرمنٹ ہوتی ہے کس طریقے سے وہ غسل لیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا ناپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے بلکہ وضو کرنے سے بھی پہلے ہم نے اپنی جسم کو اچھے سے واش کرنا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے کسی جسم کی حصے پر سیکس والا لیکوڈ لگا ہوا ہے یا ہمارے جسم پر پیریڈ کی وجہ سے کچھ کہیں پر بلڈ لگا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے واش کرنا ضروری ہے اچھے سے آپ اس کو واش کریں کہ آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ ہاں ہمارا جسم کا ہر حصہ صاف ہے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے وضو کریں آپ وضو جس طرح ہم نماز کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم جس طرح بھی وضو کرتے ہیں اس طرح سے آپ وضو کریں اگر آپ کا واش روم مطلب پکا ہے جو وہاں کا فلور ہے وہ ہارڈ ہے تو آپ پاؤں بھی ساتھ میں واش کر لیں اگر آپ کا مطلب مٹی والا واش روم ہے تو پاؤں آپ واش نہ کریں وہ آپ لاسٹ میں واش کر لیجئے گا تو اس کے بعد دو سے تین بار بلکہ تین بار ہی اپنے پورے جسم پر پانی گرانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ہر جسم جسم کا کوئی حصہ کوئی بال خوشک نہ رہے اس طرح سے ہم نے اپنے جسم پر تین بار پانی بہانا ہوتا ہے تین بار جب پانی بہا لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اپنا جسرا نارمل شاور ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے لے لینا ہے اس طرح سے ہم نے نہا لینا ہے اگر زمین ہماری واش روم والی کچھی ہے تو لاسٹ میں پاؤں ضرور واش کر جئے گا اور یہ سمپل سا ایک طریقہ تھا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے نارمل ڈیز میں تو جو بھی ہم لوگ واش آور لیتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ پیریٹس کے بعد والا جو غسل ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح سے اسلامی جو ہمارا وے ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسلامی طریقے سے غسل کریں اور اس کے علاوہ جو بھی سیکس کا پروسس ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں غسل لینا ضروری ہے کہ ہم اسلامی طریقے سے ہی غسل لیں اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارا ایک طرح سے غسل بھی بورا ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کے سوال کا جواب تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلے سوال کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ